اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا عمیدہ آپ سے خرید سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آپ لوگوں کی عید بہت اچھے سے گزری ہوگی تو الحمدللہ میری بہت اچھی گزری ہے اور یہ عید کا دوسرا دین ہے تو میں بنا رہی ہیں بریانی اور سب سے پہلے تو میں نے کلے پہ کڑھائی چلائی گیا اور پیاز ڈالیں اور اس کو براؤن کیا ہے پہلے تو میں ایسی بنا لیتی تھی کہ براؤن کر کے پیاز اور سارے مسائلے ڈال کے مرکی چکنوں کیا رہا ڈال کے تو بنا لیتی تھی اب میں کچھ ڈیفرنٹ بنانے لگیں اور پیاز نکال کے اس کو میں نے کونگی سے اچھی سے کوٹ لینا ہے اور اس کا زیادہ ڈالیں ڈیفرینڈ آتا ہے اور اس کی لکوی جڑی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرینڈ آتا ہے یہ کراچی بریانی اس کو کہتے ہیں وہ جو جیسے سالن بناتے ہیں وہ جو آم بریانی ہوتی ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے اور بہت مزیشی بنتی ہے اگر ایسے بنائیں تو میں نے ٹھیکن ڈال لیا اور اس کو میں نے نہ فرائی کرنا ہے اس کو پہلے فرائی کریں اس کو نکال لوں گی اور بعد میں مسائلہ تیار کروں گی دیکھیں دینہ لائٹ براؤن ہویا ہے یہ تھوڑا سور براؤن کروں گی اچھے سا اس کی فرائی کریں اس کو پھر میں اس کو نہ نکال لوں گی اب براؤن ہو گیا ہے اب اس کو میں نکال رہی ہوں اس کو نہ زیادہ لائٹ براؤن رکھنا ہے اور نہ ڈاک رکھنا ہے نہ آرمڑ مسائل رکھنا ہے یہ جیسے بوٹی جو نہ کچھی نہ رہے تھوڑا فرائی ہو جائے اچھے سے دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر ہیں وہ اب اس میں میں نے گی میں ڈال رہی ہوں اسی گی میں میں ڈال رہی ہوں اور اچھے سے اس کو نہ بھوننا ہے اور فریز کی ہو گیتے تو اس میں پانی ہوتا ہے اور اس کو نہ زیادہ ٹیم لگے گا اس کو اچھے سے بھونکے پھر ہو رہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ میں ادھرک لسٹ کا پیسٹا آ رہی ہوں دو چمچ ہے اور اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے جب اس کو اچھے سے بھوننا ہے تو پھر بعد میں باقی مسائلیں ڈال رہا یہ کوئی مسائلیں ہیں جس میں ہیں سورہ میرچے سکہ دنیاں اور کالی میرچے زیرہ اور کشمیر الال میرچے اور یہ ڈال کے اس کو بھی اچھے سے بنا کرنا ہے اور یہ امبلی اور اور آلو بھارا اور اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے اب تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگانا ہے اس لیے کہ جال نہ جائے اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور مکس کرنا ہے اس کی میں اچھے سے بنائی کر لیے اب تھوڑی سی چھوٹی کٹوری میں دہیں گے ڈال لیے اور اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے کہ اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے باقی سارے مسائلیں میں اچھے سے بھون لیے اور اب میں ڈال رہی ہوں بریانی مسائلہ اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے اور اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد چکن ڈالنا ہے وہ جو نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے اور اچھے سے بنائی کرنی ہے اس کو اس کو بھی اچھے سے بھوننا ہے اس کو بھی اچھے کی بنائی ہے اس میں سے ڈالنا ہے اس کے بعد اس کا بہدہ ہے چکر کو میں نے اچھے سے بھون لیا اور اس میں ایک گلاس میں نے پڑھیں ڈال کے اچھے سے اندر سے سوٹ ہو گیا اور اس میں مرچن گرین ٹین ڈال دیں اس لیے کہ یہ میں نے اس لیے بات میں ڈال لیا کہ پہلے ڈال دینے زیادہ چکن میرا تیار ہو گیا مسالہ بریانی کا اور میں نے دیج کا کڑھایا چلے پہ پانی رکھا پانی بھول آ گیا اب میں اس میں چاول ڈال رہی ہوں چاول میرے جو ہے نا وہ سلے کے ہیں اس لیے کہ وہ وہ جو عام ہوتے ہیں نا وہ کئی دفر ڈیلے ہو جاتے ہیں اور کوٹ جاتے ہیں اس کے چاول کھڑا کھڑا جاتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں اس لیے میں نے سلے کے چاول استعمال کی ہے اور اب اس میں میں نے نمک ڈالا تھوڑا تھا پہلے اس لیے نے ڈالا کے پہلے پانی کے ساتھ ہی ڈال دو نا تھے دیج کا کالا ہو جاتا ہے تو جو چاول میرے بھول آ گئے تھے تو پہنے میں نے اتھار دیا اور یہ دیکھیں کہ کیسے کھڑے کھڑے ہیں اب میں تیہ لگا رہی ہوں پہلے چاول ڈال کے اس میں پھر اس میں میں مسالہ ڈالوں گی وہ چیتنڈا جو بنایا ہے نا اس کی تیمیں لگاؤں گی دو تینگ اس میں میں نے کلر کے لیے نا پوڑ کلر در لے زردے کلر کا اور اب میں اس کو نا دم پہ رکھوں گی وہ جو تھوڑے ایسی کسر ہوگی نا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا میں تھوڑا سا نا کنی میں رکھا تھا کہ زیادہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں چاول اتنے میرے خوبصورت بنے تھے نا اور بہت مزے کے اور کھلے کھلے ایک دھانا بھی نہیں ٹوٹا اور بہت مزے کے بنے تھے جب میں اینڈی سے اوٹ کھا رہی ہوں وہ ایک محما نا آیا تھے ان کی آگے بھی شاہر کرنا تھا تو انہوں نے بھی کھایا بہت ریفی بہت مزے کے چابل بنے تھے ساتھ میں نے رہتے ہوئی بنایا تھا تو دہی میں میں نے زیرہ ڈالیا اور کالی میرے سے تھوڑا سا نمہ کا اور اس کو میکس کر لیا تو اس لیے کہ میں نے زیرہ کا بنایا اس لیے کہ مجھے کا بانتا ہے کچھ لوگ نہ وہ نہیں کھا کے دوسرا بدینے والا اس کے بعد میں نے مکرونی بنائی وہ بھی اسی ٹیم میں بنائی تھی کہ پہلے چلے پہ دیج کا چڑھایا اور پانی گرم ہو گیا تو میں نے پاسٹا ڈال دیا اور اس کو اچھے سے بوائل کیا ہے یہ کچھ سبزیں ڈالی ہیں اور چیکن ڈال ہے اس کو میں نے سوتے گیا ہے اور پاسٹا ڈال ہے اس کو مکس کر کے تو پاسٹا میرا تیار ہو گیا ہے تو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھنا اللہ حافظ